جب آئیے سیٹ میری پھاڑ گی تھی وہ بس والے کے رولے کی وجہ سے صحیح ہے وہ بس میں خراب ہو گئی تھی اس کے علاوہ بابا جی یہ میں نے کور منگوال لی ہے یہ دیکھو کور لے کے جارہاں اس کے بابا جی شیلٹ لے کے جارہاں شیلٹ دینی ہے شیلٹ تھوڑی سی ہے میں سمجھوں کہ مجھے لوز ہے لوز مین کے تھوڑی سی بڑی ہے اس تیم سے بندہ جب نیو لیتا ہے پہن لیتا ہے جل جلدی میں کہ یار لیکن اس کی تھوڑی فٹنگ کرانی ہے اور کور نیو لیے ک جلوان ہے اس کو اکی کرانے ہیں صحیح ہے ابھی چل رہی ہیں شان پر کی طرف وہاں جا کے سیٹ بھی سیٹ کراتے ہیں آج آپ کو میں سمجھوں کہ ون ویلنگ کی سیٹ بنانے کا مکمل طریقہ سمجھا جائے گی یہ سٹیپ کیسے لگے ہوئے پہلے بھی میں نے بنائی تھی ایک دو ویڈیو اس میں نے سمجھایا تھا لیکن اس میں آپ کو زیادہ بہتر سمجھا جائے گی کیونکہ یہ پھٹا ہوئے نا آپ دیکھو گے کیسے سین پارڈوں کے ہوتا ہے چل کے آپ کو دکھاتے ہوں شیلٹ ب دکھاتے ہیں کوئی کام بھی ہے وہ بھی کرتے ہیں ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ سیٹ لے آئے ہوں یہ دیکھو سیٹ اتار کے لے آئے ہوں یہ آگے سے بھی پھٹی ہوئے اس کو بھولوں گا کہ بابا جی اس کا بھی کوئی سسٹم سیٹ کر دینا نیچے دیکھو کیا ہوا بڑا سیٹ کا آئے 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 یہ دیکھو بڑے طریقے سے پھٹ گئی تھی یہ بڑا ہے کور یہ کور یہ لہور سے ملتا ہے ہمارے درے ہانپور سے نہیں ملتا یہ چیک کرو جی یہ کور لگے گا پھر اس کے اوپر تو پھر ماملہ ہوگا سیٹ یہ آگے پندہ اس کو آپ جانتے تو کیا حال ہے جی سب یہ ٹھیک ہے پھٹ ہو جاری کر دے سیٹ یہ پھٹی ہوئے اس کو نا سہی تریقے تھا اس کے ساتھ شیلوشن کے ساتھ جوڑ کے نا ٹھیک ہے باکہ یہ مسئلہ آل کر دے دینا میں جا رہا ہوں میں رک رہا نہیں ہوں یہ نکل ہوئے باہر یہ ٹینکی میں لگتی ہے سیٹ کر دے میں آر ہوں پندہ پیس منٹ ساتھ ٹھیک ہے یہ پھٹ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں شیلوشن دے کے آتا ہوں پھر جب تک یہ کام کوکے کر لے گا پاس آگے ہیں جی آپ کو بہتا ہے چاچو کا اچھے کر لگانا لازمی ہوتا ہے شیلوشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو میں نے شیلوشن پہنی ہوئی لہور میں راؤنڈ میں یہ شیلوشن ہے چاچو یہ شیلوشن ہے اس کو تھوڑا مطلب کہ یہ گلہ چھوٹا کرنا ہے اور یہاں سے چھوٹی کرنا ہے یہ ہمارے بھائی ٹیلر جو ہماری پینٹوں کو سیٹ کرتے ہیں یہ دیکھو جی یہ گلہ اور یہ یہاں سے میں شیلوشن کا سائز دکھاتا ہوں ان کو یہ دیکھو جی فٹنگ ہو رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ فٹنگ ہوکے ہوتی ہے پھر چیک کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ فرک آیا ہے یا نہیں آیا ابھی آپ کے سامنے بھائی کو دیا ہے یہ بھائی بھی نیو گلیکشن پہ ہوتے ہیں ٹیلر ہیں ان کے تو جس شلٹیں وغیرہ کوئی پینڈا وغیرہ کا مسئلہ ہوتے تو بھائی کی پاس آگے حل کروا سکتے ہیں بیل کو لے دلی اور بی آئی بھی کر کے بڑے اچھی کاری کر رہے ہیں سیٹ تھیار ہوگی یہ دیکھو بیل کو لوکے ہوگی یہاں سے پٹی پٹی والا سیند سب کچھ پوکے کر دیا بھائی نے اس کو اٹھا گیا ہے میں یہ پہلے ہنڈا لے کے کھوم رہا تھا مکینک اپنے دوست کو موقعات ہو اس کو اب لے کے چلتے ہیں لگاتے ہیں شلٹ بھی ہو گئی ہے اب کوئی آگے کا سیند چیک کریں پیسے دے دیں اس کو مزدوری کتنے ہیں تھوڑا مسئلہ تھا ہینڈل تھوڑا کٹ کر کرتا تھا اور یہ اس کا مسئلہ تھا یہ میرے کی حال سے حال ہو گیا پوٹی سکس لکھا ہو گیا بیٹے گا نہیں ہے یہ نہیں رہے گا پوٹی سکس جیسے شانواد بولتا تھا یہ ہو گیا آپ سیڈ لگائیں گے چو پر بیس ہوتا سیڈ لگ کے آپ پر آبا نکلیں گے آگے ایک در آپ جو سیند بارڈ ہوئی کریں گے پہتا نہیں کیا جا مکینک اپنے در جلا گیا یہ سیڈ لگاتے ہیں میرے کی حال سے یہ ٹینک کی اس والا مسئلہ ہو گیا اب اگلی دماغ جب ہیں یہ ٹینکی اتار کے نیو ٹینکی تیار کروائیں گے کیونکہ ارباب کی طب ہے جائے پہ سیٹ ہو گیا یہ باٹوہ پر نکلتے ہیں پاڑے ہاں پریو 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 پھر پائے صور پر کے پی as vid کے پر آبا دی باڑ وہ ہو گیا пошیو وہ Paqud بنگی کھانے پھر کھانائے آگے کھانا کہ کھانے پھر کھانے ، پھر آگے ایک در آپ رکھننا پہ کے دیلیں کچھ ہو گی ہے کچھ ہو گ گی ہے کدھ چوری بنا کے دنی پڑتی ہے چوری کیا ہمینہیں titles کتھ کو پرو ہے کتھ ہو کچھ نہیں باگر اس کے بعد بھی لوگ آنے کرتا ہوں اگلے بھی لوگ کا ویڈ کو دعاوں میں اجاز کرنا اللہ حافظ